سامن کے آخری سوموار پر شیف جی کی پوجہ کے لیے بھکت ہر سمبغ ریاض کرتے ہیں لیکن کئی بار انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ سامن کے آخری سوموار پر خاص طور سے کچھ چیزیں نشید ہیں اسے کرنے سے شیف جی کی کرپا پاتریں نہیں بنا جا سکتا ہے وہیں کچھ ایسے کارے بھی ہیں جنہیں کرنے سے بھولے بھنداری کی پوجہ کا پورا پرنے لاب ملتا ہے پرانوں اور دھارم گرنتوں میں سامن کے سوموار پر کیے گئے اور نہیں کیے جانے والے کاموں کے بارے میں جانکاری ہیں سامن کے آخری سوموار پر کسی بھی طرح کی بھول سے بچنے کے لیے آپ کو پہلی یہ جان لینا چاہیے کہ سامن کے آخری سوموار میں کیا کیا چیزیں نشید ہیں اور کن چیزوں کو کرنا اچھا مانا گیا ہے سامن کے آخری سوموار پر کیا کریں بھگوان شیف کو دھتورہ بیر پتر اور بھانگ ضرور ارپت کریں گھر میں انگوٹھے کے پور کے برابر مٹی کی شیولنگ کو بنائیں اور ان کی پوجہ کریں دودھ اور دودھ سے بلی چیزوں کا دال کریں بھگوان شیف کے ساتھ دیوی پاروتی کی پوجہ بھی کریں اور شام کو آرتی ضرور کریں پورے دن میں جب بھی سمیں ملے عوم نمبر شیوائے منتر کا اچھا رنگ کرتے رہیں سامن کے آخری سوموار پر کیا نہ کریں اس دن ماس مدرہ پیاس اور لیسن کا پیاک کریں پوشوں کو دھاڑی اور موچ اور بال نہیں کٹوانے چاہیں کبھی بھی شویر پر تیل نہیں لگائیں کاسک کے برطن میں بھوجن کرنے سے بچنا چاہیے شیف جی کے پوجہ میں حلدی، کیٹکی کا فول اور تلسی ارپت نہیں کریں سامن کے آخری سوموار میں دن کے سمیں نہیں سونا چاہیے اور بستر کا تیاک کرنا چاہیے اگر آپ سامن کے آخری سوموار پر ان باتوں کا دھیان رکھ کر شیف جی کی کرپا کے پاتر بن سکتے ہیں خلال جانکاری میں اتنا ہی